جب بھی میں کسی اسلامی کانفرنس میں جاتا ہوں تو ایک موضوع جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے شادی اگر آپ کمرے کو سینکڑوں لوگوں سے بھرنا چاہتے ہیں تو بس شادی کے موضوع کا اتخاب کریں اور لوگ آئیں گے اور نہ صرف وہ آئیں گے بلکہ پوری توجہ بھی دیں گے آپ جانتے کہ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو اس لئے لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں میں کانفرنس میں سلی جاتا ہوں تاکہ اپنی مسنوات کی فروخت کر سکوں جس سے مجھے موقع ملتا ہے لوگوں کی دلچسپ کہانییں سننے کا کبھی کبھی کموارے بھائی میرے پاس آتے اور بتاتے ہیں کہ انہیں اچھی لڑکی کی تلاش ہے اور اسی کانفرنس میں بہت سی بہنیں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی اچھا لڑکا نہیں مل رہا تو ہمیشہ لڑکے اور لڑکیاں سب شادی کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں کوئی اچھی شادی کرنے والا نہیں ملتا اس تصویر میں کیا مسئلہ ہے مجھے پورا یقین نہیں ہے مگر شاید اس لئے کہ کچھ لڑکے ایسی لڑکی ڈھوڑتے جو خوبصورت ہو جوب کرتی ہو ہجاب پہنتی ہو لیکن موڈل کی طرح دکھتی ہو تو ایسے لڑکے ابھی تک کموارے کیوں ہیں کیوں ہیں ایسے لڑکے ابھی تک کموارے کیوں ہیں خوابوں کی دنیا کیا آپ نہیں جانتے کہ کوئی بے ایب مسلمان نہیں ہے اور فوٹو شاپ پر ایڈٹ کی گئی لڑکیاں وہ اصلی ہیں دوسری طرف خواتین ایسے مرد تلاش کرتی ہیں جو کہ ہینڈسوم ہو مذہبی ہو دولت مند ہو اور حصے مزاج رکھتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند ہو کمواری بہنوں آپ بھی اسی خوابوں کی دنیا میں رہ رہی ہو جیسے آپ کے کموارے بھائی دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہیز جب ایک شخص کسی خاتون سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے تو خاتون کچھ بھی مانگ سکتی ہے حقی مہر کے طور پر مگر کچھ لڑکیاں اہمک سوچ رکھتی ہیں کہ ان کا مہر ان کی قدر و قیمت بتاتا ہے وہ سوچتی ہیں کہ جتنا زیادہ حقی مہر ہوگا اتنی زیادہ قدر و قیمت ہوگی میرا نہیں خیال حقیقت یہ ہے کہ جتنا کم حقی مہر ہوگا شادی میں اتنی زیادہ برکت ہوگی کچھ خاندان اپنے بیٹیوں کی شادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو جب ایک کامیاب بھائی سامنے آتا ہے تو وہ اس بھائی کو نہیں دیکھتے وہ ڈالر کا نشان دیکھتے ہیں چنگ 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 ہماری نگدی شروع چنگ چنگ کیا وہ ایسا چاہتے ہیں یہ رہا ٹھیک ہے پچھتر ہزار ڈالر حقی مہر کے لیے اس کے والد کے لیے ایک ملازم اس کی والدہ کے لیے شاندار کچن اس کے بھائی کے لیے تیز رفتار گاڑی تیز رفتار گاڑی تیز رفتار میں کیوں ہس رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مزائیہ ہے آپ کہتے ہیں میں مزائیہ ہوں میری ویڈیوز مزائیہ ہیں نہیں یار یہ مطالبات یہ واقعی مزائیہ ہیں مزاک مزاک کیا میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں یا اس کے خاندان سے بہنوں یہ آپ کا حق کے مہر ہے یہ آپ کی قیمت نہیں یہ ایک توفہ ہے جو آپ شادی کے لیے مانگ سکتی ہیں اگر آپ واقعی شادی کرنا چاہتی ہیں تو کسی اچھی چیز کا مطالبہ کریں ورنہ آپ بہت لمبے عرصے کے لیے تنہا ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو محبوب پکارے اگلی بات کہ آپ چالی سوپر کی کمواری بہنوں میں شمار ہوں گی اس بارے میں سوچتے ہوئے کہ کب بریڈ پٹ اسلام قبول کرے گا انجلینہ کو چھوڑے گا اور دروازے پر دستک دے گا آپ کے دروازے پر کیا آپ نے کچھ سنا آپ کو دستک کے آواز نہیں آ رہی جانتے ہیں آپ کو کیوں آواز نہیں آ رہی کیونکہ کوئی دستک نہیں دے رہا کوئی آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے رہا ایک منٹ رکنا کون ہے بریڈ پٹ ہو بریڈ پٹ کیا تم ہو یہ بریڈ پٹ نہیں یہ میں ہوں آپ کو جگہ نہیں آئے ہوں اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور اصلی حق کے مہر کا انتخاب کریں اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں آپ جانتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہیلو آپ یہاں ہیں کیا ابھی بھی خواب میں ہیں جاگیں کوئی آپ کے دروازے پر نہیں ہے کچھ لڑکیوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جنہیں وہ پسند کرتی ہیں وہ ان کو توجہ نہیں دیتے کیا یہ مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں میرا خیال ہے تمہاری بہن میرے میں دلچسپی رکھتی ہے تو میں بس تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں دستیاب ہوں تمہیں کیسے معلوم کہ وہ دلچسپی رکھتی ہے کیا تم اسے مزاق کر رہے ہو وہ کیسے دلچسپی نہیں رکھے گی غیر محفوظ آدمی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں کسی ایسے کو جانتا ہوں کہ شاید اس میں دلچسپی رکھتا ہو اور کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ کیا وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر وہ میں ہی ہوں اگر ہاں اگر وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتی تو میں صرف مزاق کر رہا ہوں لیکن اگر وہ دلچسپی رکھتی ہے تو میں مزاق نہیں کروں گا کیا مشکوک آدمی ارے علی کیا حال ہے یار اور سنو کیسا چل رہا ہے میرے دوست ہلو بھلا کیا ایک بہنوئی اور صالح کا رشتہ کتہ زبردست ہوتا ہے بلکل ایسے اور نہ صرف میں بہت تیزی سے بولتا ہوں بلکہ میں نکت میں کام کرتا ہوں نکت میں کام کرتا ہوں ہم نے لے لیا اور یہ آ گیا بہت خوب کمال ہو گیا علی 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 بوجو کہ تمہارا بہنوئی کون میں 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 مگر ابھی تک نہیں مگر کسی اور کے بننے سے پہلے اگر تم بناو تو بھلا کیا تمہارے پاس علی ہے جس کے پاس تجارتی منصوبیں ہیں اور وہ بہت تیزی سے باتیں کرتا ہے میں نکت میں کام کرتا ہوں بہت تیز چلتا ہوں ڈانس کرتا ہوں سب جانتے ہیں علی علی تمہیں میرا پیغامل گیا دوست تم کہہ دو یہی وہ بندہ ہے جو میرا بہنوئی ہے زبردست زبردست غلام بنانے والا مجھے کسی میں دلچسپی ہے جو کہ پسند کرتی ہے کپڑے دھونا اور برطن دھونا کیونکہ نہ صرف وہ اپنے شوہر کے لیے کرے گی بلکہ وہ سب کے لیے میرے والدین کے لیے بھی کرے گی میں نہیں جانتا تم کون ہو یہ اتنی اہم بات نہیں کہ میں کون ہوں اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر اور دفتر میں ہفتے میں دو مرتبہ سفائی دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے کپڑے ہفتے میں ایک مرتبہ دھولے اور ہر روز میرے لیے رات کا کھانا بنایا جائے میں الجن میں ہوں اور وہ سارے جواب اور اپنے سارے سوال ہماری فوری سپروائزر سے کرے یعنی میری والدہ سے ٹھیک ہے کیا آپ بیوی تلاش کر رہے ہیں یا نوکرانی میری بیوی ہی میری نوکرانی ہوگی اپنے آخری وقتوں میں لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی دولت کی کوئی زمانت نہیں ہوتی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ امیر اور امیر غریب ہو جاتے ہیں اور ہر کسی کو بڑھاپے میں جھوریاں پڑ جاتی ہیں بلکل ایسے جس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو لے کے چلنے ہیں وہ دین پر قائم ہونا چاہیے تو آپ اس وقت دین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جب آپ نے شادی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی کا دین ٹھیک ہوگا تو وہ مکمل ٹھیک ہوگا اور آپ بھی بہتر رہیں گی کیونکہ جو خیالات آپ رکھتے ہیں اگر وہ راہ راست پر ہیں تو باقی سب بھی ٹھیک ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی بھی پرسکون ہوگی آپ کو صحیح شخص چاہیے جو آپ کو اچھے عمال کی یادہانی کروائے اور اس طرح وہ آپ کو برے عمال سے محفوظ رکھے گا اور یاد رکھیں نیک میاں بیوی آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ کیا یہ حیران کن نہیں کہ ہم جتنا اسلام سے دور ہوتے ہیں اتنی ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں جو چیزیں شادی کو کامیہ بناتی ہیں ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے بلکہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو آرزی ہوتی ہیں اور کچھ سالوں میں وہ غیر متلکہ ہو جاتی ہیں اس دنیا میں ہم اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس چیز کی اہمیت ہے اپنا شریک حیات منتخب کرنے کے لیے اور آخری بات کے اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے بشمول اس کے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں اور کیا چیز شادی کو کامیہ بناتی ہے اور اگر آپ اپنی شادی کو کامیہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے خالق کی رہنمائی کی پیروی کریں انشاءاللہ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں آلی ہوں آپ کی یادہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں میں آلی ہوں آپ کی یادہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں میں آلی ہوں آپ کی یادہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں میں آلی ہوں لیکن اس پیشکش کے بارے میں مت بھولنا پیش کش پیش کش پیش کش